مرشد کا عدب کیا ہوتا ہے، سرکار نے ایک جملہ کہا، سرکار نے فرمایا کہ گرم کھولتے ہوئے پانی میں تم یوں انگلی ڈالو فوراں نکالو گے، فطری طور پر سرکار نے فرمایا کہ اگر سڑک کے اوپر ایک تواعفہ جا رہی ہے اور مرشد کہہ دے یہ معزز خاتون ہے تو اسی طرح فطری طور پر تیرے دل میں اس کے لئے فوراں احترام آنا چاہیے بات ایسی عجیب و غریب ہے کہ مرشد کا عدب صرف ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جن کے مرشد ناقص ہوں کامل نہ ہوں اور جن کے مرشد کامل ہوتے ہیں ان کو مرشد کا عدب شیطان ہونے نہیں دیتا سمجھے اس میں دونوں طرف انسانوں کی گمراہی ہے شیطان کی جیت ہے جن کے مرشد کامل نہیں ہیں ان کے مریدوں کو کیا ملے گا اس مرشد سے لہٰذا شیطان اس میں ان کو پکا کر دیتا ہے کہ جو یہ کہیں مانو کیونکہ وہ گمراہ ہیں اس لئے شیطان کہہ رہا ہے کہ اس کی مانو چپ کر کے مانو اور جہاں ہدایت ہے وہاں شیطان کہتا ہے کہ نہیں قرآن و حدیث کو دیکھو مرشد بھی تو انسان نہیں ہوتا ہے اس کی بات کیوں مانو دونوں طرف اس نے یہ کیا ہوا ہے تو ہم نے مرشد کامل کا عدب جو بتایا ہے ہم نے مرشد کامل کی پہچان بھی تو بتائیے اب اگر آپ اپنے مرشد کو بغیر آسمائے بغیر اس قسوٹی پر تولے اس کو مرشد کامل سمجھتے ہیں اور اس کی ہر بات پر لبے کہتے ہیں تو آپ کا اپنا نقصان ہے کوئی کیا کر سکتا ہے روحانیت میں اس بات کی جو ہے اجازت رکھی گئی ہے کہ مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے آپ مرشد کو آزما لیں اس کو ٹیسٹ کر لیں کہ وہ مرشد کامل ہے بھی یا نہیں اس میں کوئی آپ کے اوپر جرم نہیں ہے کیونکہ آپ اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں نا خریدار کیسا ہے سودہ کرنے کے بعد قیمت ادا کرے گا نہیں کرے گا یہ جاننا ضروری ہے نا اسی لئے کہا ہے سوچ کے یار بنائیں بندیاں سوچ کے یار بنانا کیا ہوتا ہے کہ یار کو آزما لو کہ وہ اللہ والا ہے بھی یا نہیں اگر اس کی اللہ سے نسبت ثابت ہو جاتی ہے پھر ہاتھ میں ہاتھ دے دو پھر اللہ ذمہ دار ہے تم کہہ دیں نا ہم نے تو آپ کے دوست کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا انہوں نے ہم کو گمراہ کیا تو ہم کیا جانے ہیں اب جس طرح سرکار نے ہم کو یہاں بٹھایا ہے جو بھی ہم کہہ دیں تمہارا تو اس میں وارے نیارے ہیں تمہیں تو کچھ نہیں تمہارے پر تو کوئی دوست نہیں ہے بھئی آپ کہہ دیں نا یونوس نے کہا تو یونوس کی بات مانی ہے ہم نے کیونکہ آپ نے بٹھایا اس کو آپ نے کہا کہ کوئی تحقیق وقی کرنی ہو تو اس کے پاس چلے جائے نا آپ نے کہا تھا نا کہ جس کو گوھر شاہی سے ملنا ہے جا کے یونوس سے مل لے تو اب یونوس نے ہم کو جس راستے پر بھی لگایا ہم لگ گئے اب اگر وہ راستہ گمراہ ہی کہا تو ہم کیا کریں آپ ذمہ دار ہیں غیبت سے میرا خیال ہے کہ ایک ہفتہ پہلے سرکار میرے خواب میں آئے اور میں نے دیکھا کہ گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں سرکار مجھے کہتے ہیں کہ گاڑی نکالو تو میں موٹر بائک پہ ہوتا ہوں موٹر سائیکل تو میں کہتا ہوں کہ سرکار موٹر سائیکل ہے میرے پاس آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو سرکار میرے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلاو جہاں میں کہوں روکنا تو وہاں روک دینا چلتے 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 ایک جنگل بیابان آ جاتا ہے اس جنگل میں چلے جاتے ہیں میں سرکار کو کہتا ہوں سرکار یہ تو جنگل ہے کہاں جا رہے ہیں سرکار نے فرمایا تم چلتے رو اچانک جنگل کے بیچ و بیچ ایک بڑا شاندار عالی شان ایک محل نظر آتا ہے سرکار مجھے فرما تھے کہ اب یہاں روک دو روک دی اور میں سرکار کے ساتھ اس محل کے اندر گیا جب دروازے پر پہنچے تو سرکار نے مجھے کہا کہ اچھا اب ایسا ہے کہ اب تم جاؤ اور ہمارے فون کا انتظار کرنا جب ہم فون کر کے تمہیں کہ آ کے لے جاؤ تو پھر آنا اور کسی کو بتانا نہیں کہ میں یہاں ہوں تو میں نے کہا جی سرکار تو میں جانے کے لیے مڑا پھر سرکار کی آواز ہے یونس میں مڑا تو سرکار نے کہا قریب آؤ سرکار نے میرے دونوں یہاں گالوں پر ہاتھ رکھ کے کہا مو کھول دو مو کھولا تو سرکار نے اپنی زبان میرے مہوں میں ڈال دی زبان مہوں میں ڈال دی اب جب میں خواب سے بیدار ہوا تو سرکار کا جو لعابِ دہن ہے اس کا ذائقہ میرے زبان پر تھا اسی وجہ سے میں نے وہ اشار لکھے نا غزل میں میں نو لب پلائے گوھر نے تو یہ خواب جو ہے سنانا تھا سرکار کو جو ناصر بتاتا ہے کہ میں گیا اندر یہ یہی خواب تھا جو سرکار کو بتانا تھا اس کے جواب میں سرکار نے یہ فرمایا پہلا تو یہ جملہ یہ فرمایا کہ ہم نے اپنا لعابِ دہن یعنی ان کو دیکھتے ہی کہا کہ ہاں ہم اس کے خواب میں آئے تھے اپنا لعابِ دہن دیا ہے کیا کہ زبان سے ہر طرح کا شر ختم ہو جائے زبان سے ہر طرح کا شر ختم ہو جائے اور یعنی فرمایا کہ اس وقت یہ کہا کہ دل کا تو بہت اچھا ہے یہ لیکن زبان بڑی اس کی جہنہ وہ کبھی کبھی تلخ ہو جاتی ہے اور سخت ہو جاتی ہے تو ہم نے وہ سختی دور کرنے کے لئے اور ہر طرح کا شر مٹانے کے لئے یہ معاملہ اس کے ساتھ کیا اور پھر یہ کہا کہ انقریب ہم اس کو ڈیوٹی پر بٹھانا چاہتے ہیں اس لئے یہ ہم نے انتظام کیا ہے کہ زبان سے اس کے کوئی شر برامد نہ ہو تو جن لوگوں کو رب بٹھاتا ہے تو ان کی حالت ایسی کر دیتا ہے کہ ان سے کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا بھلے وہ کچھ بھی کرا لیں اچھا طریقہ کار ہے بھی یہی طریقہ کار ہے بھی یہی اگر پہلے دن ہی یہ بات سمجھ میں آ جائے تو سرات مستقیم کا راستہ بڑا آسان ہو جائے سرکار نے فرمایا کہ پہلے اس کو آزمالو کہ اس کا اللہ سے تعلق ہے یا نہیں ہے اگر اس کا اللہ سے تعلق ہے تو بس اب تمہاری طرف سے ہر طرح کی جو پریشانی ہے وہ دور ہو گئی ہے اب آنکھیں بند کر لو کیوں کہ اس کا اللہ سے تعلق ہے اب تم نے اس کی احکامات پر چھان بھی نہیں کرنی کہ صحیح کہے گا یا غلط اب چھان بھی نہیں کرنی کیونکہ ثابت ہو گیا کہ اللہ سے تعلق ہے اگر اللہ سے تعلق ثابت ہو گیا تو اللہ اس کی زبان کا محافظ ہے جو بھی وہ تجھے کہتا ہے کر یہ بات مجھے سرکار نے سمجھائی فرمایا ایک دفعہ کہ اگر ہم یہ کہیں جاؤ شراب لے کے آو شراب کی بوتل لے کے آو تو تم لے آوگے تو میں نے عرض کیا سرکار بلکل لے آو گے سرکار نے فرمایا تم لے تو آو گے لیکن تم اپنے ذہن کو کیا سمجھاؤ گے محبت میں عدب میں شراب کی بوتل لے کے آ جاؤ گے لیکن تمہارا دماغ تو یہی کہے گا نا کہ یہ غلط ہے تمہارا دماغ تو یہی کہے گا نا کہ یہ غلط ہے تم مجھے شریعت کے حساب سے بتاؤ کہ اگر میں شراب منگواؤں تو تم لاؤ گے کے نہیں تو میں نے عرض کیا ہے کہ سرکار شریعت کے حساب سے تو پھر مجھے نہیں لانی چاہیے تو سرکار نے فرمایا نہیں شریعت کے حساب سے ہی تجھے لانی چاہیے جب تُو نے مرشد کو آزما لیا کہ اس کا اللہ سے تعلق ہے اللہ نے اس کو ڈیوٹی پر فائز کیا ہے بٹھایا ہے تو پھر اس کے ہر عمل اور فیل کا ذمہ دار اللہ ہے پھر مثال دی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چیز محمد رسول اللہ دیں وہ لے لو جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز دے دی ہے تو اللہ کا حکم ہے کہ لو اب یہ چھوڑ دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کیا مانگ رہے ہیں کیا دے رہے ہیں کیونکہ اللہ ذمہ دار ہے نا سمجھ میں آئیے بات تو میں نے کہا کہ سرکار اولیاء اکرام ایسی باتیں کریں گے کیوں سیدھی سیدھی باتیں کیوں نہیں کریں گے ایسی ایسی باتیں کیوں کریں گے جو آدمی کو پریشانی ہو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی مرشد کی حکمت ہوتی ہے بظاہر وہ کام تمہیں لگتا ہے غیر شرعی ہے لیکن جب اس کا انجام دیکھتے ہو تو این نرہ حق ہوتا ہے تو اگر یہ حکمت استعمال نہیں نہ کی جائے تو اس برے کام کے نیچے جو اچھائی چھپی ہوئی ہے اس سے محروم ہو جاؤ گے پیچھے جو اچھائی چھپی ہوئی ہے اب جیسے کوئی شراب خانہ ہے یہاں انگریزی میں اس کو کہتے ہیں پب پب نکلا ہے پبلک بار سے پبلک بار کہتے تھے پہلے میں پہلے اس کو پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو مخفف کر دیا پب پب نکلا ہے پبلک سے جائیں شراب اور اب اب جو اللہ کی طرف سے جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے اسلام میں شراب پینا منع ہے حرام ہے لیکن وہ اس میں چلے جائیں پب میں وہاں جا کر کے بیٹھیں کوئی نیک کام تو نہیں ہے برا کام ہے سمجھے نیک کام تو نہیں ہے نا بہت برا کام ہے لیکن آپ وہاں روز جاتے رہے ہیں ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ آپ وہاں گئے اور پھر آپ لوٹ کے آگئے اب آپ سے پوچھیں کہ بھئی تو نے جا کے دس دن وہاں شراب پی یہ کیا کیا تو نے اور پھر بعد میں وہ راز کھولے اور یہ بتائے کہ وہاں پر تین چار ازلی مومن روح تھی جو شرابی بن چکے تھے ان کو وہاں سے نکالنا مقصد تھا مسجد وہ جاتے نہیں ولیوں کی صحبت میں وہ بیٹھتے نہیں شراب خانے سے باہر ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اب ان کو نکالے گا کون یہی ہے کچرے میں ہاتھ ڈال کے موٹی نکالنا شریعت والے تو نہیں جائیں گے نا ادھر اچھا اس طرح کی ایک شاخ سرکار نے بنانے کا ارادہ فرمایا ہے پاکستان میں ایک تنظیم دوسری بنائی اس کا نام مجھے کہا کہ تم رکھو میں نے اس کا نام رکھا سرکار کی اس پالیسی پر عمل پیرا یہ ہو نہیں سکے جب سارے منافقین وہاں تھے وہ یہاں آگئے جو منافقین انجون میں تھے وہ برحال فید میں آکر بیٹھے یہ دیوٹی والا جو ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی پہچان کرو آپ جیسے میں بیٹھا ہوں مجھے سرکار نے دیوٹی پر بٹھایا یہ میرا دعویٰ ہے آپ کے پاس کیا ثبوت کل کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے سرکار نے دیوٹی پر بٹھایا میں بھی یہی کہتا ہوں کہ مجھے سرکار نے دیوٹی پر بٹھایا لیکن آپ کے پاس کوئی ثبوت تو ہونا چاہیے نا ہو سکتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں کوئی عام بات تو نہیں ہے یعنی کوئی خاص بات تو نہیں ہے یہ جو جالی ڈبا پیر بیٹھے ہوئے ہیں یہ جھوٹ بول کر ہی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ نے ان کو تو کسی منزل پر فائز نہیں کیا ہے تو میں آپ سے جھوٹ بولوں تو آپ کا تو ایمان چلا گیا پھر آپ میری بات مانیں گے تو آپ مجھے آزمائیں خوب آزمائیں اور آزمائیں کیوں تاکہ مجھے آزمائ کر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا سرکار سے تعلق ہے یا نہیں ہے اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا سرکار سے تعلق ہے اور اس ڈیوٹی پر سرکار نے مجھے بٹھایا ہے یہ جاننے کے بعد پھر آپ نے گونگا ہو جانا ہے پھر نہیں پوچھنا پھر جو بھی وہ کہے بس وہی حق ہے اگر پھر اس کی بات پر شک کیا تو ایمان چلا جائے گا اس لئے انہوں نے کہا کہ سوچ کے یار بنائیں بندیا سوچ کے یار بنائیں بندیا کا مطلب یہ ہے کہ یار بنانے سے پہلے خوب تحقیق کر لے کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہے یہ کوئی شیطان تو نہیں ہے اس کا رب سے تعلق ہے یا نہیں ہے یہ رب والا ہے یا نہیں ہے اگر یہ رب والا ہوا تو رب تک پہنچائے گا نا اور اگر خود ہی یہ شیطان ہے تو تو کہاں جائے گا تو بھی شیطان بن جائے گا اب اگر تجھ پر تحقیق کے بعد یہ ثابت ہو جائے یہاں ہے یہ تو رب والا ہے اب پھر اس کے بعد جو اس کے بعد جملہ آیا ہے یار بنا کے فیر نہ سوچیں یار بنانے سے پہلے سوچ لے جانچ پڑتال کر لے ٹٹول لے ٹٹولنے کے بعد جب پتہ چل جائے کہ یہ اللہ والا ہے اس کے بعد نہیں سوچنا استاد سوچی پیاد بندہ گیا اس کے بعد پھر نہیں سوچنا ہے یار اس کی حرکتیں دیکھو یہ کیا کر رہا ہے اب کو جو عمر جیہ کر رہا ہے تجھے کہہ لینا ہے تجھے ثابت نہیں کر دیا کہ اس کا رب سے تعلق ہے تو اس کے تعلق کو دیکھ اس کی حرکتوں کو کیوں دیکھ رہا ہے اس کی حرکت و سکنات حکمت کا بھی نتیجہ ہو سکتی ہے اب تمہارے مزے آگئے جب پتہ چل گیا ہاں یہ رب والا ہے اگر وہ راضی ہے تو پھر رب راضی ہے کوئی گناہ ہو گیا اس کو جا کے بتا دیا وہ کہہ دیا چلو خیر ہے اللہ خیر کرے تو ہو گیا ختم اس کے آگے معافی مانگ لی تو رب کے آگے معافی مانگ لی یوں میں محشر کا انتظار تھوڑی کرنا ہے وہ خود ہی سوال آمال نامہ مٹا دے گا تیرا یہ سب کچھ اس لیے ہے مرشد پر رہنما پر یقین اس لیے ہے کہ کتابوں کا بھروسہ نہیں ہے رب کو کبھی بھی کوئی گڑڑ کر سکتا ہے اگر صاحب کتاب پر یقین رہا تو کتابوں کا مفہوم بھلے کچھ بھی ان کو گمراہی کی طرف دھکے لے یہ منع کر دے گا کہ نہیں قرآن نہیں پڑھا کرو صرف میری سنو ہدایت پر رہیں گے تمہیں سوچو کہ قرآن کیسے گمراہ کرے گا ارہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے یدلیہ بہی کسیرہ و یہدیہ بہی کسیرہ بہت سے لوگوں کو یہ ہدایت دے دیتا ہے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے مرشد کامل کے بارے میں نہیں کہا کہ یہ کسی کو گمراہ کرتا ہے کسی کو ہدایت دیتا ہے وہ صرف ہدایت پر دیتا ہے مرشد صرف ہدایت دیتا ہے وہی یار جب مومن کے لیے علامہ اقبال نے کہا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن مومن جب حقیقت میں قرآن ہے تو مرشد کیا ہوگا مرشد کیا ہوگا بس اسی لیے میاں محمد بخش نے کہا نا چھڑ نا چھڑ در مرشدہ پا میں سو واری درکارے جنہ نے چھڑیا در مرشدہ او عشق دیبازیہارے اب جیسے مرشد کی خدمت ہے اب ہم یہ سمجھتے تھے کہ مرشد کی خدمت میں تو ریاہ ہوئی نہیں سکتی تو ایک دن یہ بھی ہمارا تصور باطل ہو گیا مرشد کی خدمت ریاہ کاری کے لیے کیوں کرے گا آج بھی میں یہ سوچتا تھا ایک دن میں یہاں سے گیا کوٹری سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوا تو عظیم دانش وہاں آیا ہوا تھا وہ بیٹھا ہوا تھا میرا تو شروع سے دستور یہ رہا ہے کہ جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو سب سے پہلے سرکار کے قدموں میں سر رکھتا اور سرکار کی کرم نوازی یہ سرکار کا فضل ہے سرکار نے کبھی منع نہیں کیا تو اس دفعہ جب میں گیا تو میں نے وہی سرکار کی قدموں میں سر رکھا اور سرکار کے قدمیں شریفیں ان کو بوسا دے کے بیٹھ گیا میرے بعد عظیم دانش آیا اس نے قدموں میں سر رکھنے کے لیے وہ جھکا آپ یقین کریں میں تو خود حیرت زدہ ہو گیا سرکار نے پیر پیچھے کھینچ لیا اور سرکار نے فرمایا بس کرو یار مجھے ریاکاری پسند نہیں ہے تب مجھے پتہ چلا کہ مرشد کے معاملے میں بھی ریاکاری ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو جی ہم بھی بہت بڑے عاشق ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ یہ خاص آدمی ہے ہر معاملے میں منافقین آپ کو ملیں گے محبت کا معاملہ ہو اس میں ملیں گے اور ان کے جملوں سے پتہ چلے گا جیسے کہ ندیم کے گھر پہ یاگوھر کے ذکر کے محفل ہوئی صرف ندیم کا گھر تھا پورے پاکستان میں جہاں یہ ندیم اپنے گھر پہ ایک غیبت سے پہلے کی بات اپنے گھر پہ یاگوھر کے ذکر کی محفل کراتی ہے اب وہ نجانے کیسے مجھے تفصیلات معلوم نہیں ہیں نجانے کیسے وہاں رخصانہ جعفری تک یہ بات پہنچ گئی اور انہوں نے جو ہے سرکار کو پیغام بھیجا کہ بھئی اگر یاگوھر کا ذکر کرنا جائز ہے تو ہمیں بھی اجازت دو ہم کسی سے پیچھے نہیں رہیں گی کیا واقعہ تھا وہ ہی تھا جو آپ نے فرمائے یہی شکوت تھا ان کا کیونکہ لوگ آ رہے ہیں بہت زیادہ ان کی طرف جا رہے ہیں اب آپ ہی دیکھیں آپ مرشد کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نام لینے جائز ہے یا ناجائز ہے اب بھائی آپ کی کہاں سے آئی ہے روحانیت کون ہیں آپ آپ کو اتنا نہیں بتا مرشد کا نام لینے جائز ہے یا ناجائز ہے شہر کا تو بہت نام لیتی ہیں مرشد کا نام لینے جائز ہے یا ناجائز ہے یہ معلوم ہی نہیں ہے آپ کو اور آپ اتنے بڑے روحانی ہیں مرشد کا نام لینے جائز ہے یا ناجائز ہے یہ معلوم ہی نہیں ہے آپ کو اللہ اکبر اللہ ہمیں بھی بتائیں ہم کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے یہ بول رہا ہے لطیفہ نفسِ امارہ تکبر کا مارہ نہیں تکبر کا مارہ لطیفہ نفسِ امارہ ہاں بھئی دیکھو نا کیسی یعنی توہین آمیز جو ہے یہ لہجہ ہے اور توہین آمیز جملہ ہے کہ اگر یہ جائز ہے تو پھر ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں آپ کی روحانیت کے قربان جائیں آپ کو ابھی تک اتنا ہی نہیں پتا کہ مرشد کا نام لینا جائز ہے یہ تو یار حد ہو گئی جیسے بندہ نوازے کی حد ہوتی تھی نا کہ بندہ یہ کہے کہ مرشد کا نام لینا کا جائز ہے تو ہمیں بھی اجازت اجازت لینے کی ضرورت ہے آپ مرشد کا نام لینے کے لیے جبکہ غوث پاک کے قصیدیں پڑھ پڑھ کے آپ نے دنیا کو بے خوف بنایا جس میں کہا غوث پاک نہیں کہ میرے نام میں اسم آزم کی تاثیر ہے میرے نام سے دل زندہ ہوتے ہیں غوث پاک کے نام سے دل زندہ ہوتے ہیں گوھر شاہی کے نام لینا جائز ہے یا نا جائز ہے یہ آپ نے پوچھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 حد ہو گئی پوائنٹ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے تصدیق کر لو پہلے مرشد کی یا جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہو تصدیق کر لو اس کے بعد موں زپ اٹ اپ یہی ہے سراتِ مشتقی میں ورنہ کتاب تجھے ہدایت دے گمرہ کرے اس کے کوئی گارنٹی نہیں ایک دفعہ پتہ چل جائے مرشد صحیح ہے مردِ کامل ہے اللہ والا ہے وہ بس بس اب باقی چھوڑ دو سب کچھ نامِ پنج نمازان پڑھیاں نا تسباہ کھڑکایا بلے نو ملیا مرشد جو اہمیں جا بخشایا تو ایسی تھوڑی کہہ دیا تھا بلے شاہ نے یہ بلے شاہ کا کلام ہے نامِ پنج نمازان نیتی نا تسباہ کھڑکایا بلے نو ملیا مرشد اہمیں جا بخشایا سبق کیا ہے اس میں مرشد جب مل گیا ثابت ہو کہ یہ اللہ والا ہے اب مرشد کہتا ہے قرآن پڑھ تو قرآن پڑھ مرشد کہتا ہے حج کو جا تو حج کو جا مرشد کہتا ہے کہ نات پڑھ تو نات پڑھ اور مرشد کہتا ہے کچھ نہیں کر میرے گھر آگے جھاڑو دے تو پھر صرف جھاڑو دے جو وہ کہتا ہے وہ کر وہی ہے ادایت اگر اس نے کہا جھاڑو دے تو تیرا کہہ جاتا ہے اتنا آسان کام دیا ہے تجھے جھاڑو دینا سچا ہے یا جھوٹا ہے یہ نہیں ہے سارے باتوں کی جڑ یہ ہے کہ جس نے حکم دیا ہے تو ثابت کر چکا ہے کہ وہ اللہ والا ہے اب تیرے جھاڑو دینے کا کیا ہے وہ جانے اور اللہ جانے اس لئے تم لوگوں کے لئے بھی کتنا آسان ہے جب تمہیں پتا چل گیا ہے سرکار نے اس کو بٹھایا اب تم چھوڑو نا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے بھلے ننگا ناچے تمہیں کیا تم تو اس لئے لگے ہو کہ سرکار نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو بٹھایا ہے اگر یہ تم سے غلط کام بھی کرائے گا تو سرکار ذمہ دار ہوں گے تمہارے اوپر تھوڑی ہے کوئی کوئی گرفت نہیں ہے تمہارے اوپر بھئی جس نے بٹھایا ہے تم نے تو اس کی بات مانی ہے بھئی آپ تو یوم محشر میں کہتے ہیں سرکار آپ نے ثبوت دیے کہ یہ آپ نے اس کو بٹھایا ہم تو ہم نے تو وہی کیا جو اس نے ہم کو کہا کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ جس کو گھر شاہی سے ملنا اس سے مل لے اس سے بڑھ کر کیا اسٹیٹمنٹ ہوگا مرشید کا عدب کیا ہوتا ہے سرکار نے ایک جملہ کہا سرکار نے فرمایا کہ گرم کھولتے ہوئے پانی میں تم یوں انگلی ڈالو فوراں نکالوگے فطری طور پر ہے نا فطری طور پر سرکار نے فرمایا کہ اگر سڑک کے اوپر ایک توافہ جا رہی ہے سڑک کے اوپر ایک توافہ جا رہی ہے اور مرشید کہہ دے یہ معزز خاتون ہے تو اسی طرح فطری طور پر تیرے دل میں اس کے لیے فوراں احترام آنا چاہیے کیونکہ مرشید نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ ہم کو باگ میں پتا چلا ہے اللہ کا تو نام ہے وہ اللہ نے مرشیدوں کے لیے کہا کہلوایا تھا کہ بندے کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہوتا ہے وہ اللہ کی انگلیوں کے نہیں مرشید کی انگلیوں کے بیچ میں ہوتا ہے بھئی مرشید تجھے چاہتا ہے کہ تُو فلاں بندے سے دور رہے اگر وہ یہ کہہ دے کہ اس سے دور رہے پھر تُو کوشش کرے گا کہ یار کیا مسئلہ ہے ذرا کھوش تو کرو کیوں حکم دیا دور رہنے کو کیا برائی کی ہے اس نے تو وہ یہ نہیں کرتا وہ کوئی اور طریقہ نکالے گا یار اس نے مجھے گالی دیئے یہ دل میں برا برا سمجھتا ہے مقصد کیا ہے کہ تجھے وہ اس سے ملنے سے روکنا چاہتا ہے اس میں تیری کوئی بھیلائی ہے لیکن اگر تُو ادھر ادھر بات پھیلائے اور اس کی کھوج میں لگ جائے تو پھر تو مقصد فوت ہو گیا اکثر لوگ اسی طرح ہیں نا سوچتے ہیں کہ یار انہوں نے کہا ہے کہ فلا آدمی صحیح نہیں ہے جب وہ کہے کہ وہ آدمی صحیح ہے تو تیرے دل میں فورا اس کے لیے نیکی کے جذبات آ جائیں لیکن جس لمحے وہ کہے نہیں وہ غلط ہے فورا دل سے دور ہو جائے وہ کیونکہ وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو صاف صاف بتا نہیں سکتے لہٰذا مختلف چیزوں کے پردے میں رکھ کر کے وہ کہتے ہیں جیسے سرکار نے سرکار نے دو تین چیزیں جو کی وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی جیسے غیبت سے کچھ ہی لمحے کچھ ہی عرصہ پہلے سرکار نے فرمایا کہ یار یہ جو امجد ہے اس نے جو ہے نا ہمارے پیسے کی جو ہے قدر نہیں کی بڑا پیسہ اس نے جو ہے یہاں خرچ کروایا پھر اس کے بعد مظر بھائی کے لیے بھی کہا کہ یار اس نے جو ہے نا صحیح نہیں کیا اب جو لوگ تھے ارد گرد کے خاص طور پر اہل خانہ اور باقی جو لوگ تھے وہ سب ان کے خلاف ہو گئے وہ سب ان کے خلاف ہو گئے جب غیبت کا واقعہ ہوا تو اس وقت تو مظر بھائی پاکستان میں کوٹری شریف میں رہتے تھے اپنی فیملی کے ساتھ اگر سرکار یعنی وہ بات نہ کہتے کہ انہوں نے جو ہے نا ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے تو پھر یہ کوٹری چلے جاتے پوری فیملی کو لے کے کیونکہ تو وہیں رہتے تھے یہ تو یہ تو خاص آدمی تھے سرکار کی ان کا ایمان تو تباہ ہو جاتا لہٰذا ایک ایسی بات کہہ دی کہ وہ اس انجون والے اور اہل خانہ خود ہی ان سے دور ہو گئے اسی طرح کی بات امجد کے لیے بھی کہی اب ایک دن جو ہے میں نے سرکار کی بھارگاہ میں پوچھا میں نے کہا سرکار یہ امجد بھی دل و جان سے میرے ساتھ لگا ہوا اور یہ مظربائی بھی لگے ہوا ہیں لیکن لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جن کو سرکار نے نکالا تھا تم نے ان کو واپس لے آئے یہ تو تم نے سرکار کی بھارگاہ میں غصاخی کیا سرکار نے فرمایا کہ اگر میں وہ ان لوگوں کے بارے میں بات نہ کہتا تو یہ آج تیرے ساتھ نہیں ہوتے وہیں بٹھے ہوتے اب یہ تو حکمتیں ہیں نا یہ حکمتیں ہیں نا ان حکمتوں کو آپ کہاں سمجھیں گے اچھا اب تم لکیر کے فقیر بن کے اسی بات کو لے کے بیٹھے رہو کہ انہوں نے تو یہ کیا ہے انہوں نے یہ کیا ہے ہاں سرکار نے کہا ہے لیکن جس کو سرکار نے بٹھایا ہے اس سے سرکار کی باتچیت اور رازداری بھی ہے اس سے سرکار اپنے دل کا راز شیر بھی کرتے ہیں کہ اس کو میں نے اس بہانے سے نکالا تھا لیا واپس اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں فقیر کی بات کو تم سمجھ نہیں سکتے اس لئے تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے جی حضوری کرنے کے جی بالکل جو کہہ رہا ہے وہ کرو تمہیں پتا نہیں ہے کچھ بھی چپ کر کے صرف کان بن جاؤ زبان مت بنو قلقہ ٹھیکیم ، آبارہ ٹھیکیم کچھنے کے چاہر کوئیم ٹھیکیم 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 موسیقی